سٹارٹ ہے دوستو وہی ایمپلی سیما کا سٹارٹ ہو رہا ہے توفار میں کچھ دیمیج بھی ہوا تھا پھر میں نے اس طرح گملے میں سیدھا کر کے لگا دیا ہوا تھا یہاں وائر بائٹ بھی ہے تو یہاں ہمیں کرنا ہے دوستو ریپوٹنگ بھی کرنا ہے یہاں کچھ وائر بھی سٹک ہوئے یا وائر بائٹ ہوا ہے تو وہ پہلے نکال دینا ہے اور بعد میں ہوگا دوستو ٹریمینگ فائنل ٹریمینگ اور اس کے بعد ہوگا ریپوٹنگ اس پلانٹ کا دوستو یہ میرا پلانٹ تو نہیں ہے انوک چاوڑا جی کا ہے انہوں نے پوسٹ دوارہ بیجوایا تھا مجھے نورت گجرات سے تو میں ان کے لئے یہ پلانٹ ٹرین کر رہا ہوں ترانسپورٹنگ بھی بہت سارا ڈیمیج ہوا تھا کچھ پرانچے چلے بھی گئی تھی بہت آب سیف ٹھیک ٹھاک ہے ڈیمیج تُفان سے بھی کچھ ہوا اور پھر بھی یہ ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تو پہلے ٹرین کر لیں گے پھر ڈیپولیشن بھی کرنا ہے ڈیپولیشن تو اسے ہی ہو جائے گا کیونکہ ٹرین ہی کر دینا ہے اس پلانٹ میں تو اس پلانٹ میں ہمیں ٹرین کرنا ہے یہاں تو ٹھیک ٹھاک نہ جارا رہا ہے یہاں تک تو یہ نکال دیں گے تو یہاں دوریا جو ہوتی ہے دو پرانچوں کے بیچ میں وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے یہ بھی زیادہ ہو گیا یہاں سے زیادہ نہیں تو اس کو نکال دیا تو اس طریقے سے کینوپی ڈیجائن کرتے ہیں تو یہاں اتنے زیادہ کچھ وائرنگ بھی نہیں ہوا ہے یہاں سے ہی جائیں گے اس کو بھی سوٹ کریں گے اس کو بھی سوٹ اور بیک بیڑنگ پچھلے بار کا کچھ جو بھی تھا وہ یہاں سے تو جب کسی نے اسے ہی ٹرین کیا ہے تب ایسا کام کرتے تو پورا پلانٹ ہمیں کاٹنا جائے سے پڑ جاتا ہے بہت بوری طریقے سے لوگ سچے ہیں کہ میرے پلانٹ کو تو بھی کر دیا گیا اور اس کے بعد جب یہ پلانٹ نکل کے آتا ہے تب بہت ہی جلد سیپ میں آ جاتا ہے دوشتوں یہ بھی لمبی ہے اس کو بھی نکالتا ہے تو کونسی برانچ رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے وغیرہ ایکسپریئنس سے آ جاتا ہے تھوڑی ٹیکنک بھی ہے ٹریکی بھی ہے پٹر ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو اب تک تو پتہ چل ہی گیا کیونکہ یہ سب کرنے میں ہم لگے ہیں پیشلی سیزن سے پیشلی سیزن میں بھی ہم نے سیکھا ہے بیلینسنگ کے بارے میں زیادہ ہم نے دیان دیا تو بیلینس کی وجہ سے یہاں برانچیں ہم بیلینس کر پائے دوسری سیزن تک برانچنگ سب ہم کروا لیتے ہیں مونسون تک اس کے بعد آتا ہے مونسون اینڈ میں پیپ پلانٹو گروت کرتے ہی رہیں گے اور پھر وینٹر آ جاتا ہے تو پھر دکھت آنے لگتی ہے کچھ برانچیں ان بیلینس کی وجہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کچھ سوٹی رہ جاتی ہے اور ایسے میں ہماری جو برانچنگ ہے وہ اس طرح سے برنی رہی نہیں پاتی برنی نہیں رہ پاتی کیونکہ ڈائی بیک آنے لگتا ہے دوستو پیپل وغیرہ میں بہت زیادہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں بیلینس کرنا جو رہیتا ہے یہ ڈیجائن میں نے نہیں کیا ہے اس طریقے سے وہ ایسے ہی بنا کے آئی تھی تو چلیں اس کو نکالتے ہیں اور دوسرا پورٹ دے دیں گے دوستو ریپورٹنگ کے بعد پلانٹ کو کہاں رکھے وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے دوستو کیونکہ کچھ لوگ ساو میں رکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے دھوپ میں بھی رکھتا ہوں میں تو ابھی فائکس کو کہیں ساو میں نہیں رکھتا ہے اگر انف روٹ ہے روٹ جیادہ ہے اپنے پلانٹ میں فائبر روٹس بھی ہے تو آپ اس کو کھولے میں سوڑ دیجئے پورے دھوپ میں کوئی دکت نہیں آئے گی کیونکہ مٹی جو آپ نے کیا وہ ایک دم سے تپتی نہیں ہے اس لیے جلدی سے روٹ نکل آتے ہیں اگر پلانٹ میں بہت ہی کم روٹس ہے جیسے کہ آپ نے اس کو کٹنگ سے لگایا ویسی حالت ہو گئی ہے تو پھر اس کو سیڈ میں رکھنا پڑے گا اس لیے اس کے روٹس نکل دیتے ہیں روٹس بانڈ اور زیادہ ایکسپورس نہیں رکھنا ہے پلانٹ کو یہ دوسری سپیسیس سب گروہ ہو جاتی ہے تو ان سب کو بھی نکال دینا پڑتا ہے ہمارے یہاں زیادہ پلانٹ کو ڈسٹ اپ نہیں کیا جاتا فورین میں تو دیکھتے ہوں گے دھولائی بھی کی جاتی ہے وغیرہ کیونکہ وہاں کا ویدھر ہی الگ ہے اس لیے جبکہ یہاں سوکھا بھی پڑتا ہے گیلا بھی ہو جاتا ہے سب کچھ چلتا رہتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ دیان دینا پڑتا ہے تو یہ سب جو بڑی روٹس ہے وہ سب نکال دینا ہے اور ایک جو روٹ بول ہوتا ہے اس کی باہر آتی ہوئی روٹس کو ہمیں نکال دینا ہوتا ہے اور پھر سیدھا لگا دینا ہوتا ہے ہمیں پورکس میں جو بڑی روٹس کر دیا دوستو اب اس میں تو روٹس تھے اس لیے اس کو میں ایکسپوز ہی رکھوں گا تو یاد رکھیں دوستو جس میں روٹس بہت کم ہے ایسے پلانٹ کو سیپٹی میں رکھنا پڑتا ہے پریمنا مگروں کو پلاسٹک میں کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں جبکہ یہ پھائیکس ہے تو اس کو کھولی دھوپ میں بھی رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا دوستو تو بہت وارت کرنا ہے اس بار چاہتا ہوں کہ اچھا ریمیو پکسن ہو جائے سٹیبل ہونے کے بعد کس مٹریل بھی نکالنا ہے یہ بیچ میں جو مٹریل ہے وہ سب نکال کے یہاں تیپر کریٹ کیا جاتا ہے دوستو تو چھو آئیے اب میں یہاں پنگی سائیڈ لگا دوں جہاں جہاں کٹ کیا ہے وہاں تو پنگی سائیڈ لگ چکا ہے دوستو کیسا لگ رہا ہے جب باتائیے تھنکیو فروسنگ